لیکن جو لوگ شرکت کر رہے ہیں اس کے نام تو بھی آدم بیک سامنے پتا دیئے ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے نام بتائے گئے ہیں لیکن کچھ لوگ بومبے سے بھی آ رہے ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں اس تحریک سے کچھ لوگ حیدر آباز سے آ رہے ہیں اور مکنزستان کے دوسرے شہروں سے بھی آ رہے ہیں مقصد ہمارا یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم ایسا کریئٹ ہو جو انصاف کی بات کرے جو ظالم کو ظالم کہنے کی حمد پیدا کر سکے جو اس دیش کے عظمت کو اور اس دیش کی عزت کو بچا سکے آپ دیکھئے کہ چند سالوں میں اس ملک کے سارے انسٹیٹیوشنز ختم ہو چکے پہلے یہ کہا گیا کہ اچھے دن آئیں گے اچھے دن کا بھال یہ ہوا کہ گرانی دو سو پرسنٹ بڑھ گئی نوکریہ ختم ہو گئی فیکٹریاں ختم ہو گئی ایکنومک ڈبلیمنٹ سلو ہو گیا اب اس کے بعد کہا گیا کہ امریس کال آ گیا ہے امریس کال کیا ہے امریس کال یہ ہے کہ انسان انسان کو جلائے اور پھر جڑانے والے کے لیے پنچائت ہو یہ امریس کال ہے امریس کال وہ ہے کہ ایک سہوگار ہندوستان کی دولت کو لوٹ کے گھٹا کر دے اور جب اس سے کہا جائے کہ یہ پیشے کیسے آئے اور یہ حکومت کے ساتھ مل کے آئے یا لگ آئے تو پارلیمنٹ کے اندر سوال کرنے والے کے نام مٹھا دیئے گئے اس کی سوال بند کر دیئے گئے سپنج کر دیا گیا یہ امریس کال ہے تو ایسی شکل میں جو دانشور لوگ ہیں irrespective of any party any religion or any group they should come together save the identity and identity of this country یہ گاندھی کی سوچ اور نہلو اور ڈوسے لوگوں کی فکر کا نتیجہ تھا آج ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے خاص طور سے جو جس کا مجھے قلق ہے 78 سال کے بعد مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں دیش بھت ہوں مجھے ثابت کرنے کرنا پڑتا ہے کہ میں دیش بھت ہوں یا دیش گروہی ہوں یہ امریس کال ہے جس کی نسلیں یہیں پڑھی جس نے اپنی دنیا باٹ دی اپنا خون باٹ دیا اس امریس کال میں اس کو بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ دیش بھت ہے یا دیش گروہی ہے اسی مسئلے پر ہم لوگ ہر جگہ جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے زندگی میں سارے کام کر لیے ہیں سیٹل ہو گئے ہو جج ہو چکے ہو بیروکریٹ رہے ہو یعنی ٹیکنوکریٹ رہے ہو اب زندگی کا وقت وہ ہے کہ ان نوجوان بچوں کی زندگیاں بچاؤ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ایسا امریس کال ہے ایمبیسیوں کے سامنے لائن لگی بھی ہے کہ کوئی ہمیں ویزہ دے ہوئے کوئی ویزے سے جا رہا ہے کوئی کسی سے بھاگ رہا ہے کوئی کسی طریقے سے بھاگ رہا ہے کہتے ہیں یہ امریس کال ہے کل کا موضوع کس طریقے کے رہی ہے اگر کسی پارلیمنٹ میں اگر بولنے کی علاجت نہیں ہے اور چیرمن جو پارلیمنٹ کا ہے وہ امپائر نہیں ہے بلکہ وہ پارٹی ہے تو کیا ڈیماؤکریسی اس ملک میں قائم ہے ڈیماؤکریسی کیا ہے ہیمن ڈرائیس کی ویلوس کیا ہیں اور ہمیں آگے کرنا کیا ہوگا ہے تو کل ایک خاطہ سب کے سامنے ہوگا اور ہم لوگ ہر جگہ جا کے ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں یہی کی آگے لڑائی کیسے لڑی جائے ظاہر ہے کہ جمہوریت کے اندر آپ ڈیماؤک سے ہی کر سکتے ہیں تو یہاں جا کے یہ گروپ ہم لوگ اس لیے تیار کر رہے ہیں یہاں جائپور کی یونٹ نے ہم لوگ کو بلایا ہے اور جائپور کی یونٹ نے پورے راجستان کے مختلف وقلہ کو اس میں وقیلوں کی بڑی ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے ہر تاریخ میں وقیلوں نے سب سے بڑا کام کیا ہے اور ہم وقیل حضرات سے خاصتوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں ان جنرے سے جو ریٹائر ہو گئے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ان بیروکریٹ سے ان پولیس والوں سے جو پولیس کی بڑے عوضوں پر ہیں کہ اب تو آپ ریٹائر ہو گئے اب تو مظلوم کی سسکیاں سنیے اب آپ کے دل میں درد اکھرنا چاہیے کہ ظالم کے ہاتھ پکڑنا سیکھئے ان سب کو جمع کرنا چاہتے ہیں اور اس میں یہ پلیٹ فارم آئی ایم سی آر کا انڈیان مسلم رائٹس مسلمانوں کے بہت سے پلیٹ فارم ہیں پرسنل اللہ بورڈ ہے اور جانے کتے ہیں یہ مسلمانوں کا پلیٹ فارم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ سب کے لیے اسے کرییٹڈ بائی مسلم لیکن اس میں کوئی بھی انسان دلت ہو بیک ورڈ ہو انواسی ہو اپر کاسٹ ہو اگر اس کے ساتھ دن ہوا ہے تو آئی ایم سی آر کے وکی آئی ایم سی آر کے آئی ڈوائزر آئی ایم سی آر کے اندر جو جیجز ریکائیڈ ہیں اور آئی ایم سی آر کے اندر جو پولیٹیشنز ہیں اس پہنشیت کے جو انصاف کی دنیا میں رہتے ہیں وہ سب اس کی مدد کریں گے اور ہم لوگ کر رہے ہیں اور یہ یہ ہے یہاں سے ہم بڑی امید لے کے جا رہے ہیں کہ آپ حضرات کل وہاں تشریف لائیں گے اور آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے کیسے لوگ آپ سمجھ دیں کہ میری خود صحت ایسی ہے کہ ڈاکٹر کے ایڈوائز نہیں ہے لیکن ان نوجوانوں کو دیکھ کر یہ حوصلہ ہوا کہ میں بھی اس میں چلوں اور شریک ہوں آپ لوگ بھی شریک ہوئی ہے یہ میں دیکھتا ہے عدیب صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے ناصر اور جنیت کا ذکر کیا ہے کیا یہ جو لوگ ڈلی سے آ رہے ہیں ظاہرہ کے تمام زیادہ تر اس میں کانگریس کے ورش نیتا ہے مکہ منتری سے بھی ملاقات کریں گے بات کریں گے بلکل ہم لوگ ممیرنٹم چیز چیف مینسٹر کو دیں گے اور اور اگر چیف مینسٹر صاحب نے ایکشن نہیں لیا تو آدم صاحب نے جیسا کہا ہم عدالت جائیں گے ان سارے لوگوں کے لیے چاہے وہ جنید ہو چاہے وہ کوئی رام پرکاش ہو اگر اس کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہوگا ہم اس کے لیے سپیم پورٹ اور ہائی پورٹ جائیں گے ڈیوکیشنل گروپ جائپور نیشنل سیکریٹی جنرل انڈیا مسلم فر سیبل رائٹس اور کنوینر آف دس کانفرنس آج ہم نے آپ کے سامنے جو ایشو رکھا ہے جیسا بھی ہمارے چیئرمن نونٹرکل عدیق صاحب آپ کو بتا رہے تھے وہ ایشو بہت سینسٹیو ایشو ہے ہمارے سمیدھان کی گنیادوں یادوں سے جڑا ہوا ایشو لوگتندر کی ویبستہ سے بندھا ہوا ایشو اس وقت جو پرمپرائیں دیش میں سنچالیت کی جا رہی ہیں وہ کونسٹیوشن کو سامنے رکھ کر کے نہیں کچھ ایک لوگوں کو ساتھ لے کر کے کی جا رہی ہیں سماجوں کو نگلیٹ کر کے کی جا رہی ہیں اس میں صرف مسلم نہیں ہیں سناتن دھرم بھی پریشان ہے کہ کیسے ہم اپنے سوچ کو باقی رکھ پائیں گے ایسی ایسٹی بھی پریشان ہے کہ کیسے ہم سماج میں نیائے پائیں گے کسان ورد بھی سلک پر ہے کہ کیسے ہماری فصلوں کی ہم کو رقم مل سکے گی یوہا بھی پریشان ہے کہ روزگار کے لیے کہاں کہاں بٹکیں گے عام ناگرک دیش کو چھوڑ کر جیسا بھی عدی بھائی بتا رہے تھے باہر جانے کے تطپر ہے اور کئی سو ناگرک ہر مہینے ڈیس چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں ان پرسٹیٹیوں کو سمالنے معنو عدکاروں کی رکشہ کرنے اور کوئی بھی پر اگر پریشان ہے اس کو جوڑ کر نیائے دلانے کے لیے یہ سنگٹن انڈین مسلم فور سویل رائٹس کا کریئٹ کیا گیا ہے بنایا گیا ہے اور اس کے فاؤنڈر ٹرسٹی عدیب صاحب ہیں پور ودیش منتری سلمان خرشید صاحب ہیں آپ نیت پر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دیش میں بڑے بڑے کام کی ہیں اور اپنے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کوز کے لیے آ گیا ہے کل یہ سب لوگ یہاں پر موجود رہیں گے کل کے اس کونفرنس کے لیے مانیے مکہ منتری مہود ہے آدھانی اشو گیلو صاحب سے نمیدن کیا گیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں پتہ رہے ہیں آنڈربل پور اپ مکہ منتری مہود ہے سچن پائلٹ سے بھی نمرود کیا گیا ہے کہ وہ اس میں تھوڑا سمیں نکال کر کے آئے مائنورٹیز اور دیکھر سماجوں کے ودھائک مہودوں سے بھی دوزارش کی گئی ہے کہ وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آئے اور اپوزیشن پارٹی کے لوگوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ آ کر کے ہماری سچائی بھی سنیں اور اپنی باتہ بھی بتائیں میں سمجھتا ہوں کہ کل کی یہ کونفرنس ایک تاریخ لکھے گی اس بات کی کہ اس ملک میں ظالم باقی رہے گا یا مظلوم کی بھی سنی جائے گی اسی لیے بس میں آپ لوگوں سے اتنا سا ہاتھ جوڑ کے لیے ویدر کرتا ہوں بڑے پترکار مہودے آپ تشریف فرما ہے سبھی الیکٹونک اور پرنٹ میڈیاز کے کل آپ لوگ تشریف لائیں صبح گیارہ بجے ٹھیک یہ کونفرنس اسی اوڈیٹوریم میں جو اوپر ہے شروع ہوگی شام ساڑھے تین بجے تک کنٹنیو چلے گی اس کے بعد آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ لنچ پر رہیں گے اور پھر ہم لوگ ایک نئی روپ ریکھا بنائیں گے کہ کیا بہتر کیا جا سکتا ہے عام جن کے لیے سمجھدان کے لیے اور دیش واسیوں کے لیے بہت بہت دنیوار